اللہ جی اسلام علیکم ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام آباد پیٹس اور اگر آپ اس چینل پر نئے تو چینل کرلیں سبسکرائب بیل ایکن کا دبانہ نہ بھولیا کہ تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے ہمارے کچھ بھائیوں کے کمنٹ بھی آ رہے تھے کہ ہینڈ فیڈ پر جو ہے ویڈیو بنائے جائے ہینڈ فیڈ فرمولا دکھائے جائے کہ آپ کے پاس سسٹم کون سے ہینڈ فیڈ فرمولا ہے تو اس کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں چند جو ہے جیسے آپ کو پتہ بیڈنگ کا سیزن بھی شروع ہو گیا لوگوں کے پاس چکس آنا شروع ہو گیا یا کچھ لوگ جہاں بھی مارکیٹ سے پرچیز وغیرہ کرنا شروع ہو گیا تو اس حساب سے وہ کوئی فیڈ لینے چاہ رہے ہیں اور ایسی فیڈ لینے چاہ رہے ہیں جس کا ریڈ بھی کم ہو اور جس کا ریزالٹ بھی اچھا ہو تو اس کے حساب سے ہمارے پاس جو ہے اس ٹیم جو کہ میں نے دو فیڈے نکال لیا ہے ایک تو ماشاء اللہ بہت ہی ہے جس کا بہت ٹائم سے نام بھی ہے ماشاء اللہ اور ریزالٹ بھی ہے جو جس کے آپ کے سامنے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو کیٹی فیڈ اس کو گیتے ہیں کیٹی فیڈ بہت لوگ یوز بھی کرا رہے ہوں گے اور ماشاء اللہ اس کا ریزالٹ تو اچھا ہے لیکن ایک جو ہے حساب سے یہ تھوڑی آپ کو مہنگی پڑتی ہے اس کے ریڈ جو ہے کیونکہ باقیوں کے مطابق تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کیٹی فیڈ جو ہے اس ٹیم پاؤ کم اس کا آپ کو مارکیر میں چلے جائیں ساڑھے گیارہ سو گیارہ سو بارہ سو ریڈ چل رہا ہے پاؤ کا تو اس سو حساب سے ویسے کیٹی فیڈ بھی اچھی اگر آپ یوز کرا رہے ہیں کیٹی فیڈ تو اس ہی فیڈ کو رکھیں یوز کرا رہے ہیں ویسے ایک جہاں پر اور بات کرنا چاہوں گا اگر کوئی آپ فیڈ پہلے سے یوز کرا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس ہی جو ہے فیڈ کو جاری رکھیں کیونکہ جب آپ جو ہے فیڈ چینج کرتے ہیں اس سے جو ہے آپ کے چک سویرہ پر بہت زیادہ اثر پڑتے ہیں جیسے وہ ورمٹنگ مغیرہ کرتے ہیں یا اس سے جو ہے زیاد بچے جو مر بھی جاتے ہیں کیونکہ ان سے پھر فیڈ حضم نہیں ہوتی کیونکہ ایک دم سے آپ نے جو ہے ان کا فرمولہ ہوتا ہے نا وہ چینج کر دیا ہوتا ہے تو کوشش کریں جو ابھی فیڈ اگر آپ دے رہے ہیں تو کوشش کریں وہیں فیڈ دے رہے ہیں اگر نہیں دے رہے تو میں اس میں آپ کو بتاؤں گا دو جو ہے اس میں فیڈیں اس ٹیم ہمارے پاس ہیں ایک کیٹی اور دوسری جو ہے اس میں آ جاتی ہے جی فورٹ کیو پریمیم کے نام سے ہا چل نئی قسم کی یہ فیڈ جو ہے ابھی مرکیٹ میں آئ اگر آپ لوگوں نے اس کے بارے میں پہلے پڑھا ہے یا نہیں یا یوز کرا رہے ہیں یا نہیں اگر کرا رہے ہیں تو بھئی آپ کو ریزالٹ کا آئیڈیا ہوگا کیا اس کا ریزالٹ ہے تو یہ جو ہے آپ کا بہترین قسم اس میں دو قسم جاتی ہے ایک آتی ہے ہائی پروٹین اور ایک جو آتی ہے اس میں لو پروٹین آتی ہے اور دونوں یہاں پر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تصویریں دونوں کی میں نے اس وجہ سے اس کے اوپر لگا دی ہیں اگر کیٹی یوز کرا رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ آپ کو گہروں س سے اچھا ہے اور ریٹ میں بہت ہی مناسب ہے وہ کیسے گیارہ سو ربے پاؤ جو آپ کے ہے کیٹی فیٹ تو اس کے حساب سے اگر اس پہ آج ہے فوٹیو پہ تو یہ آپ کو کم سے کم پڑھتا ہے جی ساتھ سو ربے کا پاؤ مرکیڈ میں جو ریٹ اس کا ملتا ہے پیکٹ وغیرہ بنے ہوتے ہیں اس کے پاؤ کے ہاف کے جی کے اور وان کے جی کے جو آپ کے حساب سے جو آپ نے یوز کرانا ہے مطلب بکر کم چاہیے تھا پاؤ کا پکڑ لیں اور اب ہی سٹارٹ کر لیں تو بے شک بڑا پکڑ ل ماشاء اللہ سے چلے گا یہ آپ چھا میں بتاؤں آپ کو اس میں جو ہائی پروٹین ہوتی ہے اس کو ہم نے خود بھی عدمیا ہوئے اور یہ آپ لبڑز کو ہائی پروٹین دے سکتے ہیں ویسے جو ہے اس میں ہائی پروٹین اگر چلے جائیں کیٹی میں تو اس میں بڑے بارٹس کے لیے ہوتے چھوٹے بارٹس کو نہیں دے سکتے کیونکہ موشن وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ میں ہم نے خود عدمیا ہے بڑے بارٹس کو تو ہم دے ہی رہے تھے ساتھ میں میں خود جو ہے لبڑز کے چ بڑے بارٹس کو میں نے اس سے پالا ہے ہائی پروٹین سے تو اس سے الحمدللہ کوئی ایشو نہیں آیا ماشاء اللہ سائز بھی اچھا اس کا نکلا ہے اور ہمارے بارٹس جس میں گری وغیرہ بھی پال رہتے ہیں ہم رینگ نیک بھی پالا ہے اس کو بھی ماشاء اللہ اس نے بہت اچھے قسم سے جو ہے اس کو پالا ہے تو اس حساب سے یہ آپ دیکھنا اس کا ریٹس بھی کام ہیں اور آپ کا ریزال بھی اس کا جو ہے کیٹی سے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہے باقی دیکھ لیں اگر اس میں آپ کو کوئی چاہیے تو مزید ج جتنا ہو سکے گا ہمارے پاس کمپرمائز انشاء اللہ جیسے ہمیشہ کسی میں کسی چیز میں کریں گے تو اس میں بھی آپ کو کھار جائیں گے اس کا آپ کو جو ہے ساڑھے چھے سو روپے کا پاو مل جائے گا اور کیٹی کا جو ہے دیارہ سو روپے کا پاو مل جائے گا تو یہ ان کے ریٹیں اور یہ فیڈیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کے مزید اسنا کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو کھارا ہے سبسکرائب انشاء اللہ ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں آپ تک کے ل مل جائے گا